دو خوبصورت ہیروین دو رہسیمائی موت اور ہیروینوں کا غمنام دشمن سنسنی میں پہلے داستان اس ہیروین کی جس کے لاکھوں چاہنے والے تھے وہ خوبصورت ہیروین بھوچپری فلموں میں کامیابی کے بعد بولی ووڈ میں بھی نام اور اونچا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کافی دنوں سے ممبئی میں اپنے قسمت آزما رہی تھی لیکن بولی ووڈ میں موقع ملنے سے پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی ایک خوفناک رات ایسی رات جس کی صبح دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں رہی تصویریں ایسی کی نظر ٹھہر جائے اور خوبصورتی ایسی جو سیدھے دل میں اتر جائے بھوچپری فلموں کی ہیروین انجلی شریباستو نے اپنے خوبصورتی اور اداکاری کے دم پر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں چگہ بنا رکھی تھی انجلی کے چاہنے والے اس کی ایک جھلک کے لیے بے قرار رہتے تھے انجلی کے دیوانے اس کی ہر ایک ادا پر جان چھڑکتے تھے لیکن اب نہ ادا رہی نہ اداکاری اور نہ ہی ناز نکھرے صرف یہ تصویر رہ گئی ہے ہمیشہ کے لیے ان تصویروں میں قید ہو گئی ہے خوبصورت ہیروین انجلی شریباستو مومبائی میں بے حد رہسیمہ حالات میں انجلی شریباستو کی موت ہو گئی ایک بند فلیک سے برامد ہوئی انجلی کی لاش انجلی شریباستو کا پریبار علاہباد میں رہتا ہے بھوچپوری فلموں میں کامیابی کے بعد وہ ہندی فلموں میں قسمت آزمانے کے لیے مومبائی چلی آئی تھی مومبائی میں وہ اندھیری علاقے کے پریمل اپارٹمنٹ میں پینگ گیس کے طور پر رہتی تھی انجلی نے جس بیڈ روم کو اپنے ڈریم روم کے طور پر سجایا تھا وہی بیڈ روم اب اس کی موت کا گواہ بن چکا ہے جس پنکھے کی ہوا اسے سکون دیتی تھی اسی پنکھے سے لٹکا ہوا ملا تھا انجلی کا بے جان جسم مومبائی میں ایک بار پھر ایک ابنیتری کی شاو ملنے سے سنسنی فیل گئی ہے گھٹنا مومبائی کے جہو علاقے کی ہے جہو علاقے کے پریمل اپارٹمنٹ میں رہنے والی بھوچپوری فلموں کی ابنیتری انجلی شریفاستو کا شاو سومور کو برامد ہوا درسل انجلی کا فون رہیوار سے نہیں لگ رہا تھا جس کے بعد اترپردیس کے علاہباد میں رہنے والی اس کی ماں نے فلیٹ کے اونر سے سمپر کیا فلیٹ کے اونر جب دوپلیکیٹ چابی کے ذریعے انہوں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو انہوں نے پایا کہ انجلی کا شاو پنکھے سے لٹکا ہوا تھا مومبائی پولس انجلی شریفاستو کی موت کو پہلی نظر میں خودکشی کا ماملہ مان رہی ہے پولس نے کیس بھی سوسائیڈ کا ہی درج کیا ہے پولس کے مطابق انجلی کے پریبار والوں نے سب سے پہلے اس کے مکان مالک اور اس کی ایک دوست کو فون کر کے بتایا تھا کہ انجلی دو دنوں سے فون نہ ہی اٹھا رہی ہے مندے 18 تاریخ کو ہم لوگ برابر ٹیلی فون کانٹرک کرنے کوشش کر رہے تھا لیکن گھنٹری آ رہی تھی ٹیلی فون نہیں اٹھا تھا کافی پریاس کرنے ایک بعد جب ٹیلی فون نہیں اٹھا تو مندے 19 تاریخ کو ہمائی میسیج نے ہمائی وائیف نے اس کی ایک سہیلی ٹیلی فون کیا اس نے جو ہے لوگوں کو بلائیا فلائٹ کے مالک تو وہ بھی آئے انہیں نے پولیس کو انفرمیشن دی پولیس نے باہر سے تعلہ کھولا یوں ہم کو معلوم ہوا پیپر کے مات جمسے کی اس کی بارڈی جو ہے ٹلٹکی ہوئی پائی گئی اس کے بعد ڈپلیکٹ چابی سے جب انجلی کے فلائٹ کا تروازہ کھولا گیا تو وہاں کا منظر دل تہلا دینے والا تھا انجلی کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی اور ایک ساری کا بھندہ انجلی کے گلے میں تھا مومبائی پولیس بھلے ہی انجلی شریباستب کی موت کو خودکشی مان رہی ہے لیکن اس کی ماں کو شک ہے کہ انجلی کی موت آتما ہتیا نہیں بلکہ مرڈر ہے بیٹی کی موت کی خبر ملتے ہی علاہباد سے مومبائی پہنچی انجلی کی ماں شیلہ شریباستب نے اس معاملے کی تہ تک تفتیش کرنے کی مانگ کی ہے انجلی کی ماں شیلہ شریباستب کے مطابق یہ اتنا سیدھا کیس نہیں ہے جتنا پولیس اسے ثابت کرنا چاہتی ہے اس ماں کا سوال ہے کہ جس کمرے میں انجلی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی وہ کمرہ اندر سے نہیں بلکہ باہر سے بند تھا اس کے علاوہ پولیس کو موقع واردات سے نہ تو کوئی سوسائیڈ نوٹ ملا اور نہ ہی کوئی ایسا پختہ ثبوت جس کی بناہ پر یہ کہا جا سکے کہ یہ پورا معاملہ آتم ہتیا کا ہے پریوار والوں کو شک ہے کہ کسی نے ہتیا کے بعد انجلی کی لاش کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے انجلی کے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت خوش تھی محض 48 گھنٹے پہلے ہی اس سے ان لوگوں کی فون پر بات ہوئی تھی خبر ہے کہ انجلی شریواستف کی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی سوسائیڈ کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے اب پولیس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ اگر انجلی نے پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے تو کیوں اور کن حالات میں کی فیس بک وال پر لکھے انجلی شریواستف کے آخری شبدوں میں بھی ممبئی پولیس انجلی شریواستف کی موت کے راز جھون رہی ہے اس نے آٹھ جون کو اپنے فیس بک وال پر لکھا تھا اس کے ساتھ جینے کا ایک موقع دے دے اے خدا تیرے ساتھ تو ہم مرنے کے بعد بھی رہ لیں گے ساتھی پولیس انجلی کے دوستوں فون ریکارڈ کے ذریعے پریم پرکران کے ماملے کی بھی جانچ کر رہی ہے پوس مورٹم کی پراتھمک ریپورٹ کے مطابق انجلی شریواستو کی موت فاصل لگانے سے ہوئی ہے فلحال پولیس، کال ڈیٹیل، سی سی ٹی وی فوٹیج اور فونسک ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے جسے یہ صاف ہو سکے کہ انجلی شریواستو کی موت کی کوئی دوسری وجہ تو نہیں مرتون جے سنگھ، ابی پی نیوز، مومبائی یہ ہے ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے